اس رات میں قرآن حکیم کا چود روحہ پارہ سمات فرمائے پارے کی اپتدہ میں بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے آج اسلام کی قدر و قیمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کی قدر و قیمت انسان کو معلوم ہو جائے گی آج پوری دنیا اسلام کے خلاف ہو کہ یہ مذہب دنیا میں نہیں چاہیے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اسی مذہب کے بارے میں وہ ایک دن تمنہ کریں گے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کافر یہ آرزو کریں گے یہ تمنہ کریں گے کہ کاش دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں لیکن اس وقت پچھتانے سے آرزو سے اور تمنہوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس آیت کریمہ میں کفر اور اسلام دونوں کو مقابلے میں لائے گیا ہے یا کفر اسلام تو مقابلے میں اس کا مطلب جو کفر ہے وہ اسلام نہیں جو اسلام ہے وہ کفر نہیں کفر اور اسلام ندی کے دو پاتھ ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنا وہ محبوب دین عطا فرمایا جس کے بارے میں اس نے کہا یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور قیامت کے دن یہی دین قبول کیا جائے گا اور جن لوگوں نے یہاں اسلام قبول نہیں کیا اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی دنیا میں اسلام لائے ہوتے کب جب مسلمانوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا تو جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے دیکھ کر کے وہ یہ آرزو کریں گے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْقَانُوا مُسْلِمِينَ کفار یہ تمنہ کریں گے کہ کاش دنیا میں وہ اسلام لے آئے ہوتے قرآن نے انہیں خبر دے دیئے اب اگر وہ اس خبر کی طرف دھیان نہ دیں تو یہ ان کا پسور ہے اور تب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک جائیں کھیت اس کے بعد یہ فرمایا گیا اے ہمارے رسول آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہ کھائیں یاکلو وَيَتَمَتْتَعُ خُوب مَزے اُٹھائیں دنیا میں لطف اندوز ہوں وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُّ اور ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی آرزووں کو تراز کریں اپنی تمنہوں کو لمبا کریں فَسُوْفَيَعْلَمُونَنْ قَرِیمُ ان کو معلوم ہو جائے گا ایک عجیب حقیقتور بھی بتائی گئے سعیت کریمہ کہ ایک ہے مومن ایک ہے کافر مومن بھی کھاتا ہے مومن بھی لطف اندوز ہوتا ہے دنیاوی نعمتوں سے مومن بھی مستقبل کے لئے پلانی کرتا ہے يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ مومن بھی کھاتا ہے مومن بھی دنیاوی نعمتوں سے مطمتے ہوتا ہے لزائز دنیاوی سے مستفیض ہوتا ہے اور وہ بھی مستقبل کے لئے پلانی کرتا ہے کافر بھی کھاتا ہے کافر بھی دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور وہ بھی مستقبل کے لئے لمبی لمبی پلانی کرتا ہے تو جب دونوں وہی کام کر رہے ہیں تو ایک مومن میں اور ایک کافر میں فرق کیا ہوا فرق یہ ہے کہ ایک مومن یہ سب کچھ کرتا ہے آخرت کو فراموش نہ کر کے اور کافر یہ سب کچھ کرتا ہے آخرت کو فراموش کر کے یہ خط فاصل ہے جو دونوں کو ان دوسرے سے ممتاز کر دیتا ہے تو منا نہیں ہے کہ آپ دنیاوی نعمتوں سے متمتے مت ہوئیے ممنوع نہیں ہے کہ آپ اچھے اچھے کھانے مت کھائیے ممنوع نہیں ہے کہ آپ اچھے اچھے کپڑے نہ پہنیے ممنوع نہیں ہے کہ مستقبل کے لئے کوئے پلانی کریں ممنوع یہ نہیں ہے کہ آپ لزائزے دنیاوی سے متمتے نہ ہو لیکن یہ سب کریں آپ لیکن خدا فراموشی کے ساتھ نہیں ہوں آخرت فراموشی کے ساتھ نہیں ہوں آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ کھائیں لزائز دنیوی سے متمتے ہوں اور لمبی لمبی آرزویں کریں مستقبل کے لئے لمبے لمبے پلان کریں کاش یہ جان جاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم قریب ان کو معلوم ہو جائے گی مسنت بزار میں ایک روایت ہے حضرت اینس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار باتیں یہ بدبختی کی علامت ہیں ایک تو یہ کہ آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا بدبختی کی علامت ہے اس کا مطلب یہ کہ آدمی اپنے کرتوتوں کے اوپر نادم نہیں ہے ندامت اگر ہوتی تو اس کی آنکھوں سے آنسوں ضرور نکلتے آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے تو پہلی چیز ہے بدبختی کی جو علامتیں بتائی گئیں ان میں سے پہلی علامت آنکھوں سے آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا گوہ جا وہ اپنے کرتوتوں پر نادم نہیں ہے اور دوسری چیز سنگ دلی ایک عورت آتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے ام المومنین میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے تو اس سخت دل کو نرم کرنے کے لئے میں کیا کروں سدی کے کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا موت کو قصر سے یاد کر تیرا دل نرم ہو جائے گا اگر آدمی کا دل سخت ہو تو اس کے لئے نسخہ بتائے گا کہ موت کو قصر سے یاد کریں کہ جس جوانی کے اوپر جس حسن کے اوپر جس صحت کے اوپر وہ پھول رہا ہے ایک دن یہ کیڑے کی غزہ بننے والے کیڑے کھا جانے والے اور اس دنیا کے اندر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے دنیا آرزی ہے ایک دن موت جیسی اٹل حقیقت سے میں دو چار ہونا ہے تو اگر آدمی کا دل سخت ہوگا تو نرم ہو جائے گا وہ عورت پوچھ رہی ہے کہ میرا دل سخت ہے میں کیا کروں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو موت کو قصر سے یاد کر تو چار چیزیں بدبختی کی علامت ایک ہے آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا دوسرے ہے دل کا سخت ہو جانا تیسرے لمبی لمبی آرزویں کرنا یہاں اگلے لمبی کی گیارنٹی نہیں ہے مستقبل کے لیے سیکروسانوں کی پلاننگ کر رہے ہو یہ طول عمل ہے آرزو کا دراز ہونا چوتھے دنیا کی حس سے زیادہ حرص یہ چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیمام بزار مسند بزار کے اندر لائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا قرآن حکیم کو ذکر کیوں کہا گیا آپ نے کبھی سوچا یا نہیں ہے یہ نہیں کہا گیا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم قرآن کے حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کے ایک صفت لائی گئی ہے ذکر آخر قرآن حکیم کو ذکر کیوں کہا گیا ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے اس نے کہ قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ در حقیقت فطرت کی آغاز ہے آدمی جو اسباق بھول گیا ہے ان کو یاد دلانے کے لئے ذکر مانے یاد کرنا فَذْقُرُونِ يَذْقُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو قرآن حکیم کا جو نام ذکر رکھا گیا یاد دہانی اس کا مطلب کچھ اسباق جو انسان بھول گیا ہے ان اسباق کو ان دروس کو یاد دلانے کے لئے قرآن حکیم ہے گویا کہ قرآن حکیم بے این ہی فطرت کی آواز ہے اسی وجہ سے اس کو ذکر کہا گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور حفاظت بھی کہی سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا انداز بتایا ہے سورہ قیامہ میں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَ یہ حفاظت کے ادوار ہیں حفاظت کی ترتیب ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تاکہ اس کو جلدی سے بائی ہاتھ کر لیں منع کیا گیا آپ کو لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَبِ آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت مت دیجئے جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کے لئے لِتَعْجَلَبِ تاکہ آپ کو جلد کریں جلدی سے یاد کر لیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ اچھا ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا جمع کی تو کسم ہے جمع فی السطر جمع فی القتا اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا واتح فرمایا تاکہ اس کتاب کو ہم کاغذ میں بھی جمع کریں گے تحریر میں بھی جمع کریں گے اور دل میں بھی جمع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہی تقریباً بائیس یا تیئیس حافظ قرآن ہو گئتے ہیں جن میں آپ کے داماد محترم حضرت عثمان عیفان رضی اللہ تعالی عنہ یا حفظ قرآن اور ایک خاتون بھی ہیں ہماری ماں اور بہنیں بھی سبق لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے تقریباً بائیس حافظ قرآن ہو چکے تھے افاظ ہو چکے جن میں ایک خاتون بھی تھی اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو ان کا نام ام وارکہ تھا ان کو پورا قرآن بھائی ہاتھ تھا تو اللہ تعالی نے کہا ہم جمع کریں گے جمع کا دو مطلب جمع فی القلب جمع فی الصدر جمع فی القتاب جمع فی دو قسم ہے ہم اس کو کتاب میں بھی جمع کریں گے تحریر میں بھی لائیں گے اور اس کو دلوں میں بھی بٹھا دیں گے اور اللہ تعالی نے اپنا یہ وعدہ کس طرح پوری پورا فرمایا آج آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ایکی میں دنیا میں جو سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہو قرآن ایکی میں باقاعدہ اس کے لئے وہ جمع فہد ہے شاہ فہد کہیں مجمع ہے وہاں سے باقاعدہ قرآن ایکیم ہی چھپنے کے لئے پورا وہ مجمع ہی بنائے گیا اور دنیا میں لاکھوں پریس ایسے ہیں جہاں سے قرآن ایکیم چھپتا ہے تو جمع تحریر میں ہم لائیں گے اس طرح اللہ نے اس وعدے کو پورا فرمایا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ایکیم ہے اور جمع فی صدر قلب کے اندر جمع کریں گے اس کی مثال تو آپ کے سامنے ہیں کتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو حافظ قرآن ایک میں ہی ہوں میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے مل جائیں گے جن کو قرآن حکیم شروع سے آخر تک یاد چھے چھے سال کے بچے ساتھ ساتھ سال کے بچوں کو پورا قرآن یاد ہے یہ قرآن حکیم کا اجاز نہیں تو اور کیا ہے اور اس واقع کی تکمیل نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہمارے اوپر ہے قرآن کا جمع کرنا جمع کی دو قسمیں تحریر کے اندر جمع کرنا اور اسی طریقے سے دل کے اندر جمع کرنا اور یہ وعدہ اللہ نے پورا فرمایا اچھا کتاب جمع کر دی جائے مگر لوگ پڑھیں نہ ویکار ویدوں کو جمع کر دیا گیا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو اگر جمع نہ کی جائے کتاب تو زائے ہو جاتی ہے اور اگر جمع کر دی جائے کتاب زائے ہو جاتی ہے قرآن حقیل نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا کہ جمع بھی کریں گے پڑھائیں گے بھی جمع کرنے کے بعد اس کو پڑھائیں گے بھی اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ایٹی میں یہ وعدہ بھی پورا فرمایا جمع فی القلب جمع فی القرطس ہو گیا کتاب جمع کر دی جائے مگر پڑھیں نہ جائے کتاب زائے ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا اس کو پڑھائیں گے بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ایٹی میں وقرآن اچھا کتاب جمع بھی کر دی جائے کتاب لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں بھی مگر سمجھیں نہ تب ہی کتاب زائے ہو جاتی ہے فم این علینا بیانہ ہمارے اوپر اس کی وضاحت بھی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے مفسرین پیدا فرمائے آج لاکھوں تفسیر ہیں قرآن حکیم کی ہو چکی ہیں اور ابھی قرآن حکیم کی تفسیر جاری ہے یہ بیان ہے اس کی وضاحت ہے تو اللہ تعالی نے کہا ہم جمع بھی کریں گے ہم پڑھائیں گے بھی اور کسی طریقے سے ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے لوگ اس کتاب کو سمجھیں گے آج لوگیں کہتے ہیں کہ قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کس نے کہا یہ کوئی بھی سمجھنا چاہے قرآن ایک ہی بہت آسان ہے سمجھ سکتا ہے تو جب قرآن اترتا تو آپ اسے خود بائی ہاتھ کرتے اور اس کے بعد زیدن نے ثابت وغیرہ جو قاتبین وہی ہیں جن کی تعداد تقریباً ایک کئی سے یا بائی سے ان کو بلاتے اور لکھوا لیتے اور پھر پڑھوا کر سنتے پڑھو کیا لکھا تم نے آپ امی تھے آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا پڑھوا کر آپ سن لیتے تھے تو اس طرح آپ اسے پر زبان یاد کر لیتے تھے بائی ہاتھ کر لیتے تھے اس کو لکھوا لیتے تھے حفاظت کا یہ طریقہ چلتا رہا یعنی قرآن حکیم سینوں میں بھی جمع ہوتا رہا اور سفینوں میں بھی جمع ہوتا رہا قرآن حکیم سینوں میں بھی جمع ہوتا رہا اور سفینوں میں بھی جمع ہوتا رہا یہ در حقیقت اسی وعدے کی تکمیل ہے قرطبی نے بساند متصل ایک واقعہ نکل کیا ہے مامون رشید اعظم جس کے بارے میں میں نے کہا کہ بہت باسدوت اور بہت باجبروت اور بہت بازمت باشاہ گزرا ہے جو قیسر قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا تو کہتا تھا او ڈاگ آف روما یا کلب الروم اے روم کے کتے تب باجبروت بازشاہت مامون رشید اعظم تو اس کے دربار میں علمی مذاکرے بہت ہوتے تھے علمی مباحثے ہوتے تھے ایک دفعہ ایک یہودی اس دربار میں آیا مامون رشید اعظم اس کی فساحت اور بلاغت اور اس کی قابلیت سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ تم اتنے فسی ہو بلی ہو تم اتنے ذہین آدمی ہو تم اتنے سمجھدار ہو تم کو میں اسلام پیش کرتا ہوں اسلام قبول کرلو اس نے کہا کہ میں اسلام نہیں لاتا اور چلا گیا اگلے سال جب آیا تو مسلمان ہو چکا تھا تو مامون نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام قبول کرلو تو تم نے انگار کر دیا تھا اب تم خود مسلمان ہو کر کے آئے ہو وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اس کا سبب بیان کرو کہ تم مسلمان کیسے ہوئے تو اس یہودی نے یہ بیان کیا کہ میں پیشے سے خطات ہوں میں کتابیں لکھتا ہوں اور بیچتا ہوں ایک دفعہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ لاؤ میں توریت کو لکھوں انجیل کو لکھوں اور قرآن کو لکھوں میں نے تین نسخے توریت کے لکھے اور یہودیوں کے ہاں جا کر کے ان کے مابت کے اندر عبادتگاہ کے اندر پادریوں کو دے دیا بڑے خوش ہوئے کہ میں نے تورات جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے ان کو پریزنٹ کیا ان کو تحفے میں دیا لیکن وہاں سے کوئی شکایت نہیں آئی جبکہ میں نے جگہ جگہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی تھی جگہ جگہ غلطیاں کر دی تھی اسی طرح تین نسخے انجیل کے لیے کر کے میں گرجہ گھروں کے اندر گیا اور پادریوں کو دے کر کے آ گیا وہاں بھی میں نے جگہ جگہ غلطی کر دی تھی جان پوچھ کر کے وہاں سے بھی کوئی شکایت نہیں آئی تین نسخے قرآن کے میں نے لکھے اور اس کے اندر بھی جگہ جگہ غلط لکھ دیا دوسرے ہی دن کمپلین آئی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تین قرآن ہاتھوں سے لکھ کر کے ہمیں تحفے میں دیا ہے لیکن بعض بعض ان ان جگہوں کے اوپر آپ سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے ذرا ان جگہوں کو درست فرما لیجئے گا کہتے ہیں کہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو محفوظ اور مسکون ہے اس کے اندر باطل نہ تو آگے سے آ سکا ہے نہ پیچھے سے آ سکا ہے بس قرآن حکیم کی اس حفاظت کے انداز کو دیکھ کر کے میں اسلام لے آیا یہ واقعہ مامون الرشید آزم کا اور اس یہودی کا قرطبی نے بسند متصل روایت کیا ہے شیعوں کے ہاں قرآن امام مہدی لے کر کے سرمن رعا کے غار مدھوس گئے سوال یہ ہے کہ وہ غار میں لے کر کے اس قرآن کو کیا کر رہے ہیں اس پر دو ایک رازات ہیں بلکہ تین کہہ لیجئے ایک تو یہ کہ وہ قرآن کو لے کر کے سرمن رعا جس کو آج کل سامرہ بولتے ہیں سامرہ یہ عراق کے اندر ایک خوبصورت شہر کا نام ہے سامرہ در حقیقت اس کا اوریجینل نام سرمن رعا ہے جو دے کے خوش ہو جائے کیا نام ہے اس کا سرمن رعا جو دے کے خوش ہو جائے بولتے بولتے سامرہ 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 ہو گیا یعنی بہت خوبصورت شہر بنایا گیا تھا کہ جو دے کے خوش ہو جائے تو سامرہ کے ایک غار میں امام مہدی قرآن کو لے کر گھوز گئے سوال یہ ہے یہ لے کر کیوں گھوزے جاب دیا جائے دوسرے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے لوگوں کی ہدایت کے لئے اتری تھی اس کو غار میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی کہ لوگ ہدایت سے محروم ہو جائے یہ کتاب تو ہدایت کے لئے آئی تھی تو اسے غار میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ کس نے دیکھا شاہد کون ہے اینی گواہ کون ہے آئی ویٹنس کون ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایمان مہدی وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اسے لے کر سامرہ کے غار میں چلے گئے لہذا شیعوں کا یہ عقیدہ بلکل باطل عقیدہ ہے اور اس کی حفاظت کا سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ استامبول جو ترکی کا دارو سلطنت ہے اس کے میوزیم کے اندر وہ قرآن جو حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لکھا گیا تھا اس کو ایک تھاگے سے شیرازہ بندی جو کر دی گئی تھی اور حضرتِ عثمان نے جس کی ساتھ نقلیں کرائی تھی قرآنِ حکیم بیعینی ویسے استامبول کے میوزیم کے اندر موجود ہے اور ایک روس کے اندر تاشکند میوزیم میں ہے اگر اس کو لے آیا جائے اور آج کے قرآنِ حکیم کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور ٹیلی کیا جائے تو آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا جیسے وہ قرآن ہے کیسے یہ قرآن ہے یہ اس کی حفاظت کا سب سے زبردست اور سب سے کھلا ہوا ثبوت ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے یہ کہا قَالَ رَبِّ بِمَا غُوَيْتَنِي لَوْزَيْكِنَنَّ لَهُمْ وَلَهُ غُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَتَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہوا ہے جو گناہ کرے اور گناہ کو تقدیر کے اوپر ڈال دے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے گناہ کیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا خطہ ہوئی تو انہوں نے اس خطہ کو اپنی طرح منصوب کیا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں کو اوپر ظلم کیا اس خطہ کو انہوں نے اپنی طرح منصوب کیا اور شیطان نے اپنی غلطی کو تقدیر کو اوپر ڈال دیا کہا کہ اے میرے رب تُو نے مجھے گمراہ کیا اس نے یہ معاملہ اللہ کے اوپر ڈال دیا یہ ہے شیطان میں اور انسان میں فرق انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کو اپنی طرح منصوب کرتا ہے شیطان وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے خود اور ڈال دیتا ہے اس کا سارا معاملہ تقدیر کے اوپر تو شیطان نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر اے میرے رب تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا حربانہ ہی چلے گا ان کو میں نہیں بہکا پاؤں گا سوال یہ ہے کیا وہ مخلص بندے گناہ نہیں کریں گے نہیں گناہ ہو جائے گا ان سے پھر بھی وہ مخلص ہوں گے اس لیے کہ وہ اپنے گناہ سے نادم ہو کر توبہ کر لیں گے تو اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں کہ اگر بتقاضہ بشریعت ان سے گناہ ہو گیا تو وہ توبہ کر لیں گے اور سب سے زیادہ چڑ جاتے شیطان کو کس سے ہے شر توحید سے ہے اور سب سے زیادہ چڑ اس بات سے ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے توبہ کرے اپنے گناہوں کے معافی مگے بہت پریشان ہو جاتا یہ میرا سارا کیا دھرا برباد ہو گیا اتنی محنت میں نے کی یہ گناہ کروایا وہ گناہ کروایا وہ گناہ کروایا آپ دیکھو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آ رہا ہے اور اس بندے کو بخش دے رہا ہے میری ساری محنت رائے گا چلی گی تو سب سے بڑا دکھ اس بندے کو اس پر ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے گڑ گڑائے روئے کہ اللہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو مجھے معاف کر دیں میں بہت بڑا گنے گار ہوں اور تیرا در چھوڑ کر کے اور کس در کے اوپر جاؤں اللہ کے علاوہ کونے جو گناہوں کو معاف کرے باری تعالیٰ تیرے چوکٹ چھوڑ کر کے کونسی چوکٹ پہ جاؤں تیرا آستہ چھوڑ کر کے کونسے آستہ کے اوپر جاؤں تیرا در چھوڑ کر کس در کے اوپر جاؤں مجھے تو کوئی در سمجھ ہی میں نہیں آتا بس تیرا ہی در ہے یہی پڑا رہتا ہوں یہی پڑا رہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ بندے کے اوپر رحم تو آئی جاتا ہے اس لئے کہ رحمان و رحم ہے صرف رحمان پہ نہیں رہیم بھی ہے بس نہیں بندے کو بخش دیتا ہے تو لَوْهُ بِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سب کو میں گمراہ کر دوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِّنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر اے میرے رب تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا یعنی کیا مخلص بندوں سے گناہ نہیں ہوگا گناہ ہوگا مگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر چکے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش چکا ہوگا یہ ہے مخلص بندے اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جہنم کے ساتھ دروازیں ہیں لَهَا سَبْعَتُوا أَبُوا سیون گیٹس سب عَتُوا أَبُوا سب عَتُوا مانے ساتھ ابو آپ بات کی جمع گیٹس لَهَا سَبْعَتُوا أَبُوا جہنم کے ساتھ دروازیں جنت کے کتے ہیں اس کے بھی ساتھ تھے ایک بڑے گیا ہے یہ ریان روزہ داروں کے لئے ایک سپیشل گیٹ ہے یہ جنت کے آٹھ دروازیں ہیں سمائے جہنے تو ابو آپ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے حدیث شریف میں ہے جنت کے آٹھ دروازیں اور جہنم کے ساتھ دروازیں اس کے بھی ساتھی تھے یہ اسپیشل ایک گیٹ ہے جو خاص ہے روزہ داروں کے لئے اس سے صرف روزہ دار جائیں گے لَهَا سَبْعَتُوا أَبُوا آپ جہنم کے ساتھ دروازیں حدیث میں ہے جنت کے آٹھ دروازیں اس لئے کہ دیکھا جائے تو گناہ جتنے بھی ہیں بنیادی محلقات جتنے ہیں بنیادی وہ سب ساتھ ہی کے اندر آ جاتے ہیں ہر گناہ سات گناہ ایسے ہیں کہ ان میں گھوم پھر کر کے کسی نہ کسی کے دائرے میں آ ہی جاتے ہیں کسی وجہ سے سات طریعتے کے گناہ ہیں پڑے اور گناہ اسی کے تابے ہیں لہذا ساتھ ہی گیٹ بنائی گئے ہیں اور انہی سات گیٹوں سے مختلف قسم کے گنہگار جہنم کے اندر داخل ہوں گے اس کے بعد بتایا جائے کہ جنت کے خاص صفت ہے کیا لا يمسو فیہا نصب امام من حبی مخرجین وہاں بوریت نہیں ہوگی تھکن آدمی کبھی کبھی دنیا بھر کی نعمتیں دے دی جائے بور ہو جاتا ہے کار ہو بنگلا ہو ترہ ترہ کی آسائشیں ہوں آسائشوں میں رہ کر کے بھی بور ہو جاتا ہے قرآنِ حقیم بولتا ہے کہ میری جنت کے اندر ایک چیز نہیں ہوگی بوریت نہیں ہوگی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی آدمی کہیں ایسی جگہ کرو کہ کبھی بور نہ ہو یہ سب سے بڑی نعمت ہے لا يمسو فیہا نصب اچھا کسی جگہ مکان بنا لیا ہے لیکن دھڑکا لگا ہو کہ یہاں سے نکل جانا ہے اللہ نے فرمایا یہاں آجانے کے بعد کوئی نکالا نہیں جائے گا یہ مطمئن ہو لا يمسو فیہا نصب کوئی بور نہیں ہوگا بوریت چھوے گی نہیں تکان چھوے گی نہیں وما هم منہ بمخرجین اور یہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا آگے سو آگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اس جہنمی کو میں جانتا ہوں جو سب سے آخر میں نکلے گا یہ آخری جہنمی ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا باقت ایک گروپ ہوگا ان کا نامی جہنمی یون ہوگا جہنمی یون ان کا نامی جہنمی ہو جائے گا بہت عرصے کے بعد نکالے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آخری جہنمی کو جانتا ہوں آپ نے فرمایا جہنم سے نکالا جائے گا اس کے بعد اسے مائے حیات میں نہلائے جائے گا پھر ایک جائے گا کھڑا رہے گا عرصے دراز کے کھڑے ہونے کے بعد ایک آگے درخت اسے نظر آئے گا جنت کی طرف وہ کہے گا میرے معبود اس درخت کے پاس چلا جاؤں ٹھیک ہے چلا جاؤں لیکن اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا وہ لئے نہیں درخت کے نیچے کھڑا ہو جائے گا بہت دنوں تو کھڑا رہے گا اس کے بعد وہاں سے جنت کا گیٹ نظر آئے گا یہ کہے گا اللہ جنت کے گیٹ کے پاس چلا جاؤں اللہ کہہ گا ٹھیک ہے چلا جائے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں ڈالنا ہوگا اسے گیٹ کے پاس چلا جائے گا وہاں کھڑا رہے گا بہت عرصے بات بولے گا اے اللہ ایک پہر جنت میں ڈالو ایک پہر جنت میں ڈالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ہسی آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صفت زہر سے متصف ہے صفت تبصم سے متصف ہے اللہ ہستا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہسنہ اس کی شان کے مطابق ہے اسے کا مثلش ہے اللہ کے مثلش کوئی چیز نہیں ہے اس کا ہسنہ بھی اسی کے شان کے مطابق ہے اللہ ہستا ہے آج آج جنت میں چلا جائے جنت میں چلا جائے تو وہاں کسی کو بوریت نہیں ہوگی اور نہ داخل ہونے کے بعد کسی کو محسن سے نکالا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے کے خصوصیت ہے میرے رحم کا ناجائز فادہ اٹھاتا ہے اللہ غفور رحیم ارے بھئی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہو روزہ کیوں نہیں رکھ رہا ہو اور یہ غلط کام تم نے کیوں کیا اللہ غفور رحیم ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ میرے بندوں کو بول دو نبی عبادی انی انالغفور رحیم اسی پارے میں نبی عبادی میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے نبی عبادی انی انالغفور رحیم یہ بتا دو میرے بندوں کو میں غفور رحیم وَأَنَّ عَدَابِهُوَ الْعَدَابُ الْعَلِيمِ لیکن میرا عذاب دردنا کا داو ہے تو میرے صفتِ رحمی کی طرف مت دیکھو میرے صفتِ قہر کی طرف بھی تو دیکھو صفتِ رحمی کی طرف مت دیکھو صفتِ قہر کی بھی طرف دیکھو غفور رحیم ہوں اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں منتقم بھی تو ہوں میں عزیز بھی تو ہوں انتقام بھی تو لیتا ہوں لہٰذا ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ مجھے تم سے انتقام دینا پڑے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ڈیپنڈ نہ ہو جائے نیک عامال کرتا رہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْقَبُوهَا وَزِينَ وَيَخُلُكُمَا لَا تَعْلَمُونَ یہ آج کل لوگ گھوڑے پر سوار ہو رہے آج خچروں پر سوار ہو رہے آج گدھوں پر سوار ہو رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو تم آج نہیں چانگتے ہو اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا کہ ان گھوڑوں گدھوں اور خچروں کے علاوہ ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو تمہیں ابھی علم نہیں ہے آج اس آیتِ کریمہ کے ٹکڑے کے دائرے میں ہمائی جہاز وَسِز ساری چیزیں آگئیں وَيَخْلُقُ مَعْنَا تَعْلَمُونَ کے زمن میں ساری سواریاں آگئیں یہاں بھوڑا ہے خچر ہے گدھا ہے خچر کھانا حرام ہے گدھا بھی کھانا حرام ہے وہ بھی پالتو گدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خبر کو موقع پر گدھوں کو حرام قرار دیا کہا کہ حمرِ اہلیہ یعنی پالتو گدھے حرام ہیں یہاں تک کہ گدھوں کو زبا کر کے صحابے کرام نے ان کا گوشت بھی ہانڈیوں کے اندر چڑھا دیا تھا جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پالتو گدھوں کا گوشت حرام قرار دے دیا ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی پتیلیاں اڑا اڑا کر کے بعد پھیک دو اور اس کے اندر جو گوشت ہے اس کو تم استعمال نہیں کہہ سکتے آج سے خچروں اور گدھوں کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا ہے لہاں گھوڑے کا معاملہ گھوڑے کا معاملہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کے بارے میں اجازت دی ہے آدمی چاہے تو کھا سکتا ہے جی گھوڑے کا گوشت ہمارے حلال ہے کھا سکتا ہے تو لیکن چونکہ یہ نادر نایاب ہے یہ بھیڑ بکری کی طرح نہیں کٹا جا سکتا بہت ہی قیمتی چیز ہوتا ہے اسی وجہ سے ذرا اس کو کم کھاتے ہیں لوگ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک حلال چیز حرام کر دی جائے یہ وہ مہدی ہے جہاں تک ہلت کا معاملہ ہے اللہ تعالی نے اسے حلال کر رہا دیا ہے والخیل والبغال ورحمیر لترکبو اوزین ویخلقو ما لا تعالیمون اور اللہ تعالی اسی چیزیں پیدا کرے گا جو ابھی تمہیں اس کا علم نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک عجیب و غریب بائیلوجیکل مسئلہ بیان فرمایا ہے جانوروں میں چوبائوں میں مویشیوں میں تمہارے لئے عبرت ہے ہم تم کو ان کے پیٹوں سے دودھ خالص پلاتے ہیں اس طرح کہ وہ گوبر اور خون کے درمیان ہوتا ہے جانور جب چارہ کھاتا ہے تو حلق کے ذریعے پیچ میں جاتا ہے میدہ اس کو پیستا ہے پیسنے کے بعد فضلہ جو ہوتا ہے گوبر وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے گوبر کے اوپر دودھ ہوتا ہے اور دودھ کے اوپر خون ہوتا ہے پتہ یہ چلا کہ فضلہ جو گوبر ہوتا ہے گوبر اس کے بعد دودھ اور اس کے بعد خون قرآن حکیم بولتا ہے خون اور گوبر کے بیچ سے ہم دودھ کو نکالتے ہیں لبنم خالص ہے قرآن حکیم نے کتنی عجیب بات یہ بالاجیکل مسئلہ ہے یہ اور قرآن حکیم کے نزول کے تقریباً ایک ہزار سال کے بعد یہ مسئلہ دریافت ہوا ہے بلیڈ سرکولیشن کا بلیڈ سرکولیشن کا مسئلہ قرآن حکیم کے نزول کے ایک ہزار سال بعد معلوم ہوا ہے اور فضلہ فضلہ جو ہوتا ہے گوبر گوبر سے کس طریقے سے دودھ نکلتا ہے وہ مزید تین سو سال کے بعد یعنی تیرہ سو سال بعد یعنی ابھی حال ہی میں معلوم ہوا ہے جو قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَعَبِ الْعِبْرَحْ نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْخِمْ وَدَمِ اللَّبَنَ حالی صلی اللہ علیہ وسائق 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 علیہ مکس ہونا چاہیے تھوڑا سا خون مگر لبن خالص ہوتا ہے نہ تو اس میں گوبر کی مکسنگ ہوتی ہے امیزیش ہوتی ہے اور نہ تو اس میں خون کی امیزیش ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی قدرت ہے میدہ اس کو پیستا اس کے بعد جب خون بنتا ہے خون جو اوپر ہے گوبر دودھ خون اب اس خون کو جگر کیا کرتا ہے پورے اس کے اندر شریانوں کے اندر اور اسی طریقے سے وہ جو موٹی رگ ہوتی ہے اس کے اندر پتلی رگوں کے اندر وہ بیستا رہتا ہے پھر مائٹو کونڈریہ کے اندر پتا نہیں کیا کیا تعامل ہوتا ہے پھر آگے چل کر کے سب معاملہ درست ہوتا ہے وہ تو بائیولوجی کا تعلیم جانتا ہے یہ ایک سائنسی حقیقت بہن کی یہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کا واقعہ بہن فرمایا ہے کتنی عجیب وغری بات خدا کی قسم یہ آیت کریمہ خود قرآن حکیم کے من جانبی لہونے کی کھلی و دلیل ہے اللہ نے فرمایا وَاُحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحْلِ أَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَوْ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَا رِشُونَ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی یہاں وحیے سے مراد ہے جیسے ایک کمپیوٹر کے اندر کوئی چیز فیڈ کر دیجئے تو جتنا آپ نے فیڈ کیا ہے بس کمپیوٹر سے اتنا ہی نکلے گا جو آپ نے فیڈ نہیں کیا ہے اگر آپ بٹن ماریں گے تو جواب ہی آئے گا کہ یہ فیڈ نہیں ہے یہ ہم نے کھایا نہیں ہے اب نکلے گا کھایا نہیں ہے تو نکلے گا فیڈنگ ہوئی نہیں کھلایا ہی نہیں تو میں تو نکالوں کیسے تو جتنا آپ نے فیڈ کیا ہوا کمپیوٹر میں اتنا ہی نکلنے والا ہے تو اس ایہاں کا مطلب ہے فیڈنگ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دماغ کے کمپیوٹر کے اندر جتنا فیڈ کر دیا ہے اتنا ہی کر دیا ہو کیا فیڈنگ ہے بتایا گیا وَاوْحَيْنَا وَثُمَّ أَوْحَا وَاوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اَنِتَّخِذِي تو بنا یہ مونس کا سیرہ ہے اتخذ اتخذاء اتخذو اتخذی اتخذاء اتخذنا گو ہے کہ اتخذی ہے مونس اے شہد کی مکھی تو بنا پہلے یہ سمجھتے تھے ہم کی مل جو ورک بھی ہوتا ہے مل مل جو بھی ہوتا ہے وہ چھتے کا سرگار ہوتا ہے لیکن قرآن حکم نے آسف چودہ سو سال پہلے یہ بتا دیا تھا کی ورک بھی جو ہوتی ہے وہ فی میل ہوتی ہے مل نہیں ہوتا ہنی تخذی اور آج سائنس نے بالو جی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کی فی میل جو ورک بھی ہوتی ہے وہ فی میل ہوتی ہے نکی میل وہی رانی ہو دی ہے اچھا آنی تخذی تین ہی جب وہوں پر یہ شہد چھتے لگاتی ہے چوتھی کسی جگہ پر نہیں کیا منل جیبال پہاڑوں پر شجر درخ امیمہ یاریشون ٹٹیوں پر کہیں لگا دیجئے آپ اور کسی اس کو یاسوب کو بٹھا دیجئے رانی کو بٹھا دیجئے میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا کہ بعد جب وہوں پر باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک چھوٹی سی ڈیبیا کے اندر شہد کی ایک مکھی دیتا ہے جو انتہائی قیمتی ہوتی ہے جہیز کے اندر وہ ایک ڈیبیا کے اندر شہد کی مکھی دیتی ہے یہ لڑکی کیا کرتی ہے وہاں شہد کا کاروبار کرتی ہے اپنے شہر سے کہتی ہے اس کو کہیں بٹھا دو جہاں یہ بیٹھی گی شہد کی مکھی آ جائیں گی چھتے شروع ہو جائیں گے تو ایک تو تین جگہوں پر لگانا دوسرے فیمیل کا یہ کام ہے قرآن حقیم نے جو بات کہی بلکل صحیح ہے تیسری کسی اور جگہ پر چوتھی کسی جگہ پر چھتا نہیں لگاتی وَأَوْحَا رَبُّكَ اِلَ النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنْ مَا يَعْلِشُونَ اچھا ثُمَّ قُلِي مِنْ قُلِّ السَّمَرَات کہا گیا تمام پھولوں اور پھولوں سے تُو کھا کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اب یہ جب تک پانی موں میں ہے یہ کھانا نہیں ہے حلق سے نیچے اُترا تو کہا کھا لیا یا پی لیا جب تک موں کے اندر ہے تک تک کھانا نہیں ہوا پیٹ کے اندر گیا تو کھانا ہوا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکھی شہد کی جب کسی پھول یا پھل کا رس چوستی ہے تو موں کے اندر رکھ کر کے لاکر چھتے کے اندر نہیں ڈالتی بس کو کھا لیتی ہے اس کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ زہریلی مکھی ہوتی ہے اس کے پیٹ کے اندر یہ جو رس پہنچا ہے ایک کیمیاوی تعمل ہوتا ہے جب حقیقت قرآن حقیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ شہد کی مکھی کا پیٹ ایک کیمیکل لیب ہے اس لیب کے اندر جب یہ قطرہ پہنچتا ہے تو ایک کیمیاوی تعمل ہوتا ہے ایک کیمیکل انٹریکشن ہوتا ہے ایک کیمیاوی تعمل کے بعد یہ لاکر کے اُگل دیتی ہے چھتے کے اندر کھا لے یہ ہے کجبوری بات کے لیے ایسا ہوتا چوس لے تو چوسنے کا لنظر ہے کھا لے اس کا مطلب کھا کر کے پیٹ میں لے جاتی ہے اس کے بعد اُگلتی ہے اس کو ایک کیمیاوی تعمل کے بعد اس کا پیٹ ایک کیمیکل لیب ہے تو اُگلتی ہے اس کو سمکلی من کلی سمارات کتنے پھلوں سے اندازہ ہی لگا گیا ہے کہ ایک پونڈ شہد تیار کرنے میں شہد کی مکھی کو چار ملین one ملین is equal to ten legs برابر ہے تو چار ملین پھولوں اور پھلوں کا رششو سنا پڑتا ہے تب ایک پونڈ شہد بنتا ہے کے لیے اتنا سفر کرنا پڑتا ہے کہ اس دنیا کے تین مرتبہ چکر لگانے کے بہقدر ہے ایک پونڈ شہد تیار کرنے کے لیے چار ملین پھولوں اور پھلوں کا رششو ستی ہے شہد کی مکھی اور اس کے لیے اتنا سفر کرتی ہے کہ اس دنیا کے تین مرتبہ چکر لگانے کے بہقدر ہے اس کے سرکمفرنس کا اس کے محیط کا کیا عجب و غریب بات ہے اور جو تیار ہوا آپ دیکھئے اچھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دماغ میں اس کے دماغ کے کمپیوٹرن بیوی فیٹ کیا ہے کہ جو پھول زہریلہ ہوتا ہے اس کا رس نہیں چوستی اور اگر اتفاق سے کوئی جاہل شہد کی مکھی چوس لے اور وہ زہریلہ رس لے کر کے آ جائے شہد کے چھتے کے پاس تو رانی آگے بڑھ کر کے فوراں اس کو قتل کر دیتی ہے مار دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کے لیے قوم قوم کے لیے فرد کو قربان کیا جا سکتا ہے ایک آدم قربان ہو گیا اور پوری جماعت بچ گئی تو پوری جمعیت کے لیے ایک فرد کو قربان کیا جانا جائز ہے جی اس کو مار دیتی ہے تاکہ پورے جھتے کے بچے زائے نہ ہو جائیں مر نہ جائیں اس لیے کہ یہ زہریلے پھول کر رشوز کر کے لائیے ثُمَّ قُلِي مِن قُلِّي ثَمَرَات فَسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ ذُولُلَ چل اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آجیزی سے یہ فَسْلُكِ سُبُولَ اپنے رب کے راستے پر چل یہاں کیا بتانا چاہتا ہے اللہ اگر ایک شہد کی مکھی سیکڑوں میل کے فاصلے پر چلی جائے پھول اور پھل ڈھونٹتے ہوئے راستہ نہیں بھولے گی ڈائریکٹر اپنے شہد کے چھتے پر آ جائے گی یہ راستہ نہیں بھولتی ہے اس کے کمپیوٹر میں اس طریقے سے فیڈے کی میرا چھتا کیلہ ہے سیکڑوں میل کے سفر کے بعد بھی اپنے چھتے پر واپس آ جائے گی کہیں راستہ بھٹے گی نہیں فَسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ ذُولُّٰ اور يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهِ شَرَابٌ مُقْتَلِفٌ الْوَانُهُ فِي شِفَاءٌ لِلنَّس کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ایسا بیوری جوتا ہے جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ شَرَابٌ مُقْتَلِفُنَ الْوَانُ کَالَا پِيلَا لَال پتہ نہیں کتنے رنگوں کا شہد ہوتا ہے اور فِي شِفَاءٌ لِلنَّاس اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے لیکن اگر انسان کتے جیسا ہو جائے جانور جیسا ہو جائے تو اس کو شفا نہیں ہوتی کسی نے یہ کہا ہے مجھ سے میں نے تجربہ تو نہیں کیا کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کھا لے گا اور اگر اصلی شہد ہے تو چھوئے گا بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اگر ایڈز ہو جائے تو وہ کتہ ہے وہ اس لیے کہ انسان نہیں ہے وہ اس لیے کہ وہ بدکاری کے میزان میں بہت آگے نکل گیا ہے وہ تو آپ اگر شہد سے نا ٹھیک ہو تو اس میں شہد کی کوئی غلطی نہیں ہے فِي شِفَاءٌ لِلنَّاس اس کے اندر انسانوں کے لیے شفا ہے کتوں کے لیے نہیں اس لیے کہ کتہ شہد نہیں کھاتا بہت آلہ درجہ کے پریزرویٹم ہے لاشوں کو اس کے اندر اگر ڈال دیا جائے تو سیکڑوں سال تک اگر اصلی شہد ہے اور شہد باقی رہے تو لاش خراب نہیں ہوگی آلہ درجہ کا پریزرویٹم ہے اور آج میں کہتا ہوں دوائیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو الکوہل استعمال کیا جاتا ہے جب الکوہل کا بدل آلٹرنیٹیو شہد موجود ہے تو الکوہل کیوں استعمال کیا جاتا دوائیوں میں میرا خیال ہے کہ شہد کے معاملوں کو آگے بڑھایا جائے میڈیکل سائنس کے جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پر غور کریں الکوہل کا بدل الکوہل کا آلٹرنیٹیو موجود ہے شہد کہ اس کے اندر آلہ درجہ کا پریزرویٹم ہے اس کے اندر دوائیوں کو جب محفوظ رکھا جا سکتا ہے الکوہل کس لیے ملاتے ہیں تاکہ دوائیاں محفوظ رہیں جب اس کا آلٹرنیٹیو موجود ہے شہد تو اس کو کیوں ہی سننے کرتے پھر الکوہل کے بارے میں سوال کرنے کا معاملہ ہی نہیں آتا کہ حرام ہے کہ حلال ہے اس خوشبو کے اندر ملا ہوا ہے تو اس کو پف کر سکتے ہیں سوال ہی پہتا نہیں ہوتا آلہ درجہ کا پریزرویٹم لاشوں کو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں جب تک چیز رہے گی کوئی بھی چیز اس کے اندر ڈال دی جائے چونکہ بیکٹیریا پروف ہے بیکٹیریا اس کے اندر جائے نہیں سکتا بیکٹیریا جائے نہیں سکتا اور بیکٹیریا لگنے کی وجہ سے چیز اکراب ہوتی ہے اور شہد کے اندر بیکٹیریا اثر کر ہی نہیں سکتا یہ آلہ درجہ کا پریزرویٹم اور دوسرے کبز کشا ہے آج بھی کبز ہو جائے شہد پی لو ملین ہے فوراں پیٹ کو نرم کر دے گا اور اسی طریقے سے اگر کسی کے کان میں درد ہو یا ناکھ کے اندر کوئی پرابلم ہو یا آنکھ کے اندر درد ہو تو اس کو سٹیرائل وائٹر کے اندر ما یقین جس کو بولتے ہیں ما یقین جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں ما یقین ماں چھپانی جس کو سٹیرائل وائٹر بولتے ہیں یہ پانی کو ایک دم گرب کر لیجے کھولا لیجے کھولانے کے بعد رکھ دیجئے تھنڈا ہو جائے اس کو کہتے ہیں ما یقین تو اب جو ہے اس ما یقین کے اندر شہد کو ملا کر کے آنکھ میں ڈال دیجئے آنکھ کا دخنا بند ہو جائے گا کان اگر در کرتا کان میں ڈال دیجئے کان کی بیماری کے لئے فائدہ مند ہے اس لئے ناک کے اندر کوئی پرابلم ہے تو ناک کے اندر ڈال دیجئے اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر اتنی ساری شفائیں رکھی ہیں کہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر جاتا فیہ شفاؤلنیناس اس کے اندر شفائی شفائی انسانوں کے لئے اور سب سے زیادہ حیرت ناک تو شہد کی مکھی کا چھتہ ہے انہی تخیصی بناتی اللہ تعالیٰ نے بنا تو کے اوپر زور دیا اسٹریس کیا ہے انہی تخیصی بنا یہ بنا بیلڈ بنا تو یہ انہی تخیصی کے اوپر کیوں زور دیا ہے یہ جو انجینئرنگ پڑھتے ہیں بچے ان کو متوجہ کیا گیا ہے خاص طور سے سیویل انجینئرنگ جو کرتے ہیں مکانات وغیرہ بناتے ہیں سیویل جو پڑھتے ہیں کہ کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ کمرے اس طرح نکالے جائے کہ کوئی جگہ نہ بچے تو کمرے کس طریقے کے ہونے چاہیے ہیں مسدس چھے انگل کے ہونے چاہیے ہیں مسدس ہونے چاہیے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ شہد کی مکھی کا جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر جو کمرے ہوتے ہیں بہر ہی نہیں مسدس ہوتے ہیں چھے انگل کے ہوتے ہیں جی اور یہ مسدس ہوتے ہیں اتنی اتنی مہارت سے بنائے گئے ہوتے ہیں جیسے کسی انجینئر نے پرکار سے یا آلات کے ذریعے وہ آئنگل بنائے ہو سرہ برابر سوت کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فیڈنگ کی ہے اس کے دماغ کے کمپیوٹر کے اندر ابھی ساعتِ کریمہ کو دیکھئے اللہ نے خود فرمایا اس میں ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو فکر کرتے ہیں ابھی ساعتِ کریمہ کو ہم نے جہاں تک ہو سکا فکر کیا ابھی ساعتِ کریمہ کو پھر سے پڑھتے ہیں وَاُحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ عَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنَ مَا يَعْرِشُونَ ثُمَّ قُلِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَ يَخْرُجُ مِنْ بُتُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِي شِفَعٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللہ بروجدان پر نشہ تاری ہو جاتا ہے اس لئے کس کا ٹیک کس کا انداز اس کا اسلوب بولنے کا حکمت کی باتیں بتاتا چلا جاتا ہے اور ایسے اسلوب میں بولتا ہے ایسے اسلوب میں بولتا ہے کہ پھر مزہ آ جاتا ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لئے جو عربی زبان کے رازدہ ہیں اور عربی زبان سے واقف ہیں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور ٹیبل پر زور زور سے ہاتھ مار کر چلا رہے تھے یہ وہابی کیا جانے غوثِ آزم دستگیر کی فضیلت اور ان کی کرامت ان کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ وہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو پندرہ بارے کا حافظ دیں اب یہ بات صحیح ہے کیا غلط ہے چلیے یہ آیتِ کریمہ دیکھتے ہیں سورہِ کریمہ کی اللہ نے فرمایا اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا تمہیں ایک چیز نہیں جانتے تھے وہ لئے بھی بولتا ہے پندرہ پارے لے کر نکلیں یہاں پرانے ایک بولتا ہے کوئی بھی ایک چیز لے کر نہیں آتا ہے آنکھیں لے کر آتا ہے کال لے کر کے آتا ہے دماغ لے کر کے آتا ہے اس کا مطلب علم نہیں فیکلٹیز آف نالج نہیں فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے علم کی صلاحیتیں استعدادات لے کر آتا ہے علم لے کر نہیں نالج لے کر نہیں فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے علم نہیں استعداداتیں ہی لے کر آتا ہے علم نہیں علم کی صلاحیتیں لے کر کے آتا ہے لا تالمون شیعہ کوئی آدمی نبی تک تو ایک چیز نہیں جانتا یہ اصول اور ضبطہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا ایک چیز نہیں جانتا اس کے خلاف جو بولے فلا بزرگ ایسا فلا صاحب ایسا ایک بارے کعافت تو ایسے تھے ساری باتیں بلکل ڈھوکوصلہ ہیں بے بنیاد باتیں سب واہیات باتیں اس لئے کہ قرآن حکم کی قسوٹی ہے اس کا میعار اس کا کرائیٹیرین ہے اس کو رد کر دیتا ہے استعداد لے کر کیا آتا ہے فیکلٹیز لے کر کیا آتا ہے نالج لے کر نہیں علم لے کر نہیں آتا لہذا مغلوبی نے جو کہا ٹیبل پہ زور زور سے ہاتھ مار کر کے خامخہ کی خامخہ کا یوگا ہے ایک دریتے کا کوئی مطلب نہیں اس کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کسی حکومت کے اندر اگر پانچ چیزیں آ جائیں بس وہاں کے لوگوں کو اور کچھ نہیں چاہیے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهِ عَمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيْتَائِقِ الْقُرْبَةِ وَإِنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغْضِ یہ چھے چیزیں چھے چیزیں اللہ میں انصاف انصاف اگر ملے تو لائے جگرہ ہو گئی نہیں اب بھائی بھائی بن کر رہے ہیں کہیں انصاف متاثر ہوتا ہے کہیں انصاف متاثر ہوتا ہے کہیں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا اچھا اس کے ساتھ احسان کی اگر آدمی عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے تو اس کا سمرہ اس کا نتیجہ کیا ہے فتح نسرت ہمیشہ کامیابی ہمیشہ فتح والا احسان اور جو آدمی کسی کے اوپر ہمیشہ احسان کرتا ہے تو احسان کا سمرہ احسان کا نتیجہ جانتے ہیں احسان کا نتیجہ ہے نیک نامی جتنا آپ کسی کے ساتھ احسان کریں گے آپ کا نام لوگ اچھی طریقے سے لیں گے فلا آدمی ایسا ہے فلا آفیسر ایسا ہے فلا حکومت ایسی ہے فلا کہوں ایسا ہے جن لوگوں کے اندر احسان کا سلیقہ اور احسان کا مادہ ہو تو اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيْتَائِ بِالْقُرْبَةِ اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک اگر کرو گے تو محبت ملے گی تو عدل کا سمرہ فتح نسرت احسان کا سمرہ اس کا نتیجہ نیک نامی اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا یہ محبت کو فروض دینا ہے یہ تین چیزہ ہو گئی یہ تین چیزہ پوزیٹیف ہیں تین چیزہ نیگیٹیف بیان کی جا رہی وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ بےہیائی کی باتوں سے اللہ روکتا اس لئے کہ اگر آدمی فہشا کے اندر بےہیائی کی چیزوں میں مقتلع ہو جائے تو دین و دنیا دونوں تباہ ہو جاتی ہے تو فہشا کا نتیجہ ہے دین و دنیا کی تباہی اور منکر منکر بولے ناماقول بات خضول باتیں کرتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں تو بولتا ہی رہتا ہے ناماقول بات جس کی طرف زیادہ لوگ دھیان نہیں دیتے تو منکر بات اگر کرتا ہے تو یہ دشمن کو اپنے مقابلے کے اوپر آمادہ کرتا ہے تو منکر کا نتیجہ کیا ہے دشمن کو اپنے خلاف کھڑا کرنا لہذا آدمی ناماقول بات زمان سے نہ نکالے نکالے تو معقول بات اور اسی طریقے سے آخر میں وَلْبَغِیر ظلم نہ کرے اس لیے کہ آدمی اگر ظلم پر آمادہ ہو جائے گا تو پھر ظلم کرنے والے کو اس صفحہ ہستی پر باقی نہیں رکھا جاتا ہے تباہ ورباد ہو جاتا ہے تو یہ چھے چیزیں جس کے اندر آ جائیں سمجھو وہ کامیاب ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت کا ایک انداز بتایا ہے کہ آپ دعوت کس طرح پیش کریں کسی کے سامنے اُدُعُوا الٰہ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ اَحْسَنَ پہلا اسٹیپ ہے حکمت کا دوسرا اسٹیپ ہے موعزتِ حسنہ کا اور تیسرا ہے جیدالِ احسن کا اس لیے کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک آلہ درجہ کے زہین لوگ ہوتے ہیں جینئس لوگ ہوتے ہیں عربابِ دانش جن کو بولتے ہیں ان کو حکمت سے سمجھائیے حکمت سے دعوت دیجئے کوئی بات کہیں دلیل دے دیجئے آپ یہ حکمت ہے برابر ہے تو عربابِ دانش جینئس لوگ ان کے لیے حکمت موعزتِ حسنہ یہ موعزتِ حسنہ عوام کے لیے ہے نرمی سے ان سے بات کیجئے اور تیسرے ایک ہوتے ہے صحابِ خسومت چھگڑالو لوگ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں یا صحابِ خسومت تو ان کے ساتھ جیدالِ حسن بحث کیجئے مگر بحث کے دوران کوئی ایسی بات نہ ہو کہ سامنے والے کو تقلیف پہنچے اللہ تبارک و تعالی اسی وجہ جیدال کے ساتھ احسن کی قید لگائی ہے کہ آپ بحث کریں مگر بحث کے اندر ایسی کوئی بات نہ آئے کہ سامنے والے کے دل کو تقلیف پہنچے تو یہ دعوت کا طریقہ بتایا گیا اور اس کے بعد آیت اس سورہ قریبہ کو اور اس بارے کو ایک بڑی ہی عجیب و غریب آیت پر ختم کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی فکر میں لگے رہتے اپنی فکر انہیں نہیں ہوتے اور کچھ لوگ ہوتے اپنی فکر میں لگے ہوتے دوسروں کی فکر نہیں کرتے یہ دونوں افراد اور تفریض میں مقتلع ہے تو اللہ کن کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی بھی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کے بھی فکر کرتے ہیں تقوی کے ساتھ محسن بھی ہونا ضروری ہے جہاں آدمی اپنی فکر کریں وہاں دوسروں کی فکر کریں دوسروں کی فکر کے ساتھ اپنی فکر کریں یعنی یہ افراد اور تفریض کے درمیان جو اعتدال کا راستہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں اپنی فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح بننا چاہیے چاہتے ہیں دوسرا اچھا بن جائے کہتے ہیں نہیں ہیں خدرا فزیحت اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں تو کچھ لوگ دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں اپنی فکر نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی فکر میں لگے رہتے ہیں دوسروں کی فکر نہیں کرتے ہیں تو اس افراد اور تفریض سے جو بچتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے یہ تچو دو میں بارک خدا صلی اللہ حمد اللہ حمد نیکم اللہ رجی سمجھ کی طور پتا فرمائے و آخر دعوانا رحمد اللہ رب العالمين